موسیقی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلا آل اصحاب اجمہین موزز سامین ہمارے نہائیت مختصر لیکچرز کا سسلہ شروع ہوا چاہتا ہے جس میں میری کوشش ہوگی کہ طالب علموں اور عوام الناس کے لئے نفع بخش باتیں آپ تک پہنچاؤں اور وہ باتیں جو میری تحقیق سے گزری میرے تجربے سے گزری اور وہ تجربہ میں آپ تک بھی رکھوں سورت خود جو باروے سپالے میں ہے وہاں سے اماغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض الا علاللہ رزقها وعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین زمین پر زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی یہ سب کچھ کتاب واضح لوئے محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کا رزق جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پرشانی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس دنیا میں وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں پر آنا اللہ رب العزت کی بندگی کرنا تھا اور ہمارا مقصد اول جو تھا وہ اللہ رب العزت کی بندگی تھا جبکہ ہم نے اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی جو کہ حال سیطن اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا یعنی کہ ہمارا رزق جو ہمارا مقدر تھا اور انسانوں ہی کا کیا تمام جانداروں کا رزق جو ہے اللہ رب العزت نے وہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا جبکہ اب ہماری تمام طرح کعوشیں جو ہیں وہ اس رزق کے حصول کے لئے رہتی ہیں جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے کوشش اور صحیح جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے جبکہ یقین کی حد یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا رزق جو ہے وہ تیش شدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسا توقع کرتے جیسے کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں تو ہم نے علم کو بھی برائے راست طور پر اپنے حصول رزق سے منسلک کر دیا ہے جبکہ علم جو تھا وہ حالستن عبادت کے زمرے میں تھا اور ہم نے اس کو دنیا کا مانک کا ذریعہ بنا لیا ہے جبکہ علم بیسیکلی علم نبوی اور دوسرے علم میں جو فرق ہے وہ علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہو تو علم نافع کے لاتا ہے اور اگر علم کا رشتہ اللہ سے جڑا نہ ہو تو پھر وہ علم جو ہے وہ زہر بن جاتا ہے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور علم کو صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے یہی وجہ ہے اس کو مقصد بنا لیا ہے کہ ہم جس جس فیلڈ میں بھی دنیوی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کامیابی کے ساتھ ہم نے اللہ کی محبت کو یکسر بلا دیا ہوتا ہے اور ہی وجہ ہے کہ ہم دنیوی کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہم اچھے انسان نہیں بن پاتے اور کو ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں اور مادیت پرستی کہ ہم اس گوہ میں گر جاتے ہیں جس سے نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لیے کوئی نئے کام نہیں کرتے ہیں بلکہ پیسے کمانے کے لیے اور مادیت پرستی کے زمرے میں ہم تمام کے تمام جو ہے اپنے امور وہ سر انجام دیتے ہیں تو ہم نے علم کو بھی جو ہے وہ روزی سے منسلک کر دیا ہے جبکہ علم جو تھا وہ بھی عبادت کے زمرے میں تھا اس لیے کہ عمل کا تصور نہیں کیا جا سکتا علم کے بغیر اور صحیح طور پر عمل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا علم کو ہم نے اس طرح کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ ہم نے دین کو صرف اور صرف علماء کے سپرد کر دیا ہے اور دنیا کے علم کو دنیا داروں کے سپرد کر دیا ہے حالانکہ دونوں علم کا جو انزمام تھا وہ ضروری تھا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جیسے سلم نے ہمیں یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت مثل صورت اثر سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ ہمارے لئے پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علم اگر تھوڑا بھی ہو اور پر اثر ہو تو اس کے نتیجے میں کیا جانے والا عمل کس قدر مقبول ہو سکتا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بزر اگر تو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھ لیں یہ تمہارے لئے سو نفل پڑھنے سے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحقیق کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی جو دینی علم ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ہم اسی کے نتیجے میں دنیوی علم کے اوپر بھی وہ عبور حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم حالصتا دینی علم حاصل کریں اور دنیا کا علم حاصل نہ کریں تو اس صورت میں بھی ایک کمپلیکسٹی کنسیپٹ پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح دوسری جانب بھی اگر یہی عمل کیا جائے گا تو ادھر بھی کمپلیکسٹی کنسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہوں گے تو المختصر علم کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالی خدا شراسی ہے بھی سیکھنی اور اس کا دون جو مقصد ہے وہ اپنی روزی کا احتمام کرنا ہے اور انہی علوم کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ بیغام محبت کو عام کر سکتے ہیں تو یہ مختصر سی بات تھی اس کو میں اپنے اشار میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بیغام عثمان کے انوان سے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تیری راہ میں ہو پروانے جو مر مٹنے کے عالم میں ہو یہ دیوانے تو پھر تبسم اور محبت سے لگا لو لو اپنی میرے رب کی رضا ہو تو ملیں گے نور آنے تلوے شمس میں ملے گی تم کو وہ فرہت کہ جس کے گالوں کی سرکی چاہے گی مسکرانے کہیں اوٹ سے چھپ کر بکارے گی سباہت مجھے گل سے محبت ہے کچھ سن لو افسانے ابھی پہلی کرن سوئے پھول پر پڑے گی یہ وہی لمحہ ہے جس پر تم لگو گے گن گن آنے بادل ڈھانپ لیں گے سورج کو گرمی میں تو محبت ہی محبت سے لگے گی شرم آنے ابھی بارش کا کترہ پڑے گا تیرے ماتھے پر یہ تھندک اور راحت لگا ہے برس آنے تو اپنی چاہتوں میں فطرت کے سبق کو تو اپنی چاہتوں میں فطرت کے سبق کو پڑ فرشتے تیری صحبت میں لگیں گے آنے جانے تیرے درجات الفت کا سمر الگ الگ ہے مقام جنت ہے اور اس میں بالہ آنے تم اپنی بے خودی میں بھی خودی کو کروگے بلند کہ کوئی تجھے بے بسی میں لگا تھا آزمانے تو ہید ہی جلا بخشتی ہے تیری خستی نو خستی کو اسی سے چل رہے ہیں ہر جہان کے کار ہانے محبت پھوٹتی ہے کرب سے جگ تو تیرے اندر سے ٹوٹتے ہیں بت ہانے تیری آنکھوں سے لگے گا جہانے ارادہ تحارت میں انڈیلے ہیں میں ہانے تیری آنکھوں سے لگے گا جہانے ارادہ تحارت میں انڈیلے ہے میں ہانے تیری امراض جملہ کا حل ہے واحد مزامین قرآن میں ہے ہر جگہ شفا ہانے وما علینا اللہ بلا المبین